میں ایک ٹیچر ہوں اور مدرز میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی میرا بیٹا پتا نہیں اسے کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو پتا نہیں کیا ہو گیا یعنی اتنا پیار اتنا کنسرن سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ اباؤٹ یور دنیا وہ کھانا نہیں کھا رہا وہ پریشان رہتا ہے وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے انگزائیٹی میں رہتا ہے کیلا کیلا رہتا ہے اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے یعنی اتنا کنسرن اتنا کنسرن میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتا ہوں یہ کھانا نہیں کھاتا میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول اتنی محبت اور سب کی ماہیں ایسی تو میں پتہ ہوں نہیں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کر آرہی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کر آنا بند کر دیں آپ پوچھنا چھوڑ دیں بیکوز ایسی ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے ایسی کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے تو بھی ٹیک سچا پرسن فور گرانٹی تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں you won't believe not a single mother not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی سب mothers نے کہا کہ نہیں اس کا کیا بنے گا اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھے گا اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی اس کو کون لفٹ کرائے گا تو نہیں یہ تو مستنی ہوگا not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے i'll become harsh with him or her this is the love of mother this is the love your parents have for you imagine ماں اتنی محبت کرتی ہے تو رب العالمین کتنی محبت کرتا ہوگا ماں کا بھی creator کون ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے سو حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے کائنات میں رکھا ہے دنیا میں رکھا ہے whatever love you see of the mother between animals between mother and child between father and child between spouses whatever love you see in this world it is one out of hundred portion of the love of اللہ سبحانہ و تعالیٰ imagine کریں وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے آپ کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ is always there the only constant being in your life is اللہ سبحانہ و تعالیٰ